دوستو آز ہم آپ کو فیرون کی بیوی آسیا کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے آسیا فیرون کی بیوی اس زمانے کی عظیم ترین محل میں رہتی تھی اس کے پاس بے شمار نوکر اور کنیزیں تھی اور اس کی زندگی آسائشوں سے بھری ہوئی تھی اس کا شعور فیرون ایک ظالم اور جابر حکمران تھا جس نے خود کو لوگوں کا خدا بنا لیا تھا اور نہ اس بلا دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں یہ فیرون جو کبھی ایک حکیر نطفہ تھا دولت فوج اور غلاموں کے غرور میں مبتلا ہو گیا تھا لیکن اس کے قریب ترین انسان اس کی بیوی آسیا بنت مزاہم نے اس کے خدای کے دعویٰ کو چیلنج کیا ابتدا میں وہ اپنے ایمان کو چھپاتی رہی مگر جب اس نے ایمان کا اعلان کیا تو فیرون نے اسے ہل طرح کے عذاب میں مبتلا کیا ناظرگرامی آسیا ان چار خواتین میں سے ایک تھی جو دنیا کی عظیم ترین خواتین میں شمار ہوتی ہیں ایک دن فیرون نے ایک ماں جو اپنی بیٹی کے بال سمار رہی تھی کو اللہ کا نام لینے پر ابلتے تیل میں اس کے بچوں سمیر ڈال دیا آسیا کو جب یہ بات بتائی گئی تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم پر افسوس ہے تم اللہ کے مقابلے میں کتنے بے خوف ہو فیرون نے جواب دیا کیا تم پر بھی وہی جنون تاری ہو گیا ہے جو اس ماہ پر ہوا تھا آسیا نے جواب دیا نہیں مجھے کوئی جنون نہیں ہوا لیکن میں اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی ہوں فیرون نے آسیا کی ماں کو بلایا اور کہا تمہاری بیٹی پر بھی وہی جنون تاری ہو گیا ہے جو اس ماہ پر تھا اس نے قسم کھائی کہ یا تو وہ اپنے ایمان سے پلٹے گی یا موت کو قبول کرے گی آسیا کی ماں نے اسے کہا کہ وہ فیرون کی بات مان لے مگر آسیا نے صاف انکار کر دیا یہ تھا اس کا عظم اس نے طاقت اور جبر کے آگے سر نہ جھکایا جب فیرون نے دیکھا کہ آسیا اپنے ایمان سے پیچھے نہیں اٹھے گی تو اس نے اسے سہرا میں لے جا کر چار کھونٹوں کے درمیان باندھیا بغیر کھانے پینے کے اور اسے تین دن تک تپتی دھوپ میں چھوڑ دیا پہلے دن فیرون آیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم پلٹی ہو آسیا نے جواب دیا نہیں یہ تو میرے ایمان میں مزید اضافہ کر رہا ہے دوسری دن بھی اس نے یہی پوچھا اور آسیا کا جواب وہی تھا تیسرے دن اس نے پھر پوچھا کہ کیا تم پلٹی ہو آسیا نے کہا کہ میں پلٹنے والی نہیں ہوں فیرون نے حکم دیا کہ ایک بڑی چٹان کو اٹھا کر اس کے اوپر پھینکا جائے اور اگر وہ اپنے ایمان سے پلٹ آئے تو اسے زندہ چھوڑا جائے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے لیکن اس لمحے آسیا نے اللہ کی طرف دیکھ کر دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فیرون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے اللہ تعالیٰ نے اس کی بصیرت کو کھول دیا اور اس کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جسے دیکھ کر وہ خوش ہو گئی اور مسکرائی فیرون اور اس کے ساتھی حیران تھے کہ وہ کیوں ہنس رہی ہے جب اسے عذاب دیا جا رہا ہے اللہ نے اس کی روح کو جنت میں منتقل کر دیا اور جب جھٹان اس کے جسم پر گری تو وہ دلد محسوس نہ کر سکی کیونکہ اس کی روح پہلے ہی جنت میں جا چکی تھی اللہ تعالیٰ آسیہ سے راضی ہو گیا اور اس کا مقام جنت میں مقرر کیا دعاستان آج کے لئے اتنا ہے مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل ونڈر ورڈ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں بہت سی نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ